ٹھیک ویسی آزادی اب وہ حد براما سیول تم میرے کیا ہو کی آنے والی اپیسوڈ آگ لگا دیگی کیا حادیہ زوہیب سے کوٹ میریج کر لیگی؟ حادیہ نے آلرےڈی خود کو بہت بڑی مشکل میں فسا لیا ہے اس کی نانی امہ نے کتنے مشکلوں سے کتنے جتن کر کے اسے ان سب مشکلوں سے نکال کر صحیح جگہ پہنچایا تھا لیکن حادیہ نے پھر سے اپنے پہروں پر کلھاڑی مار لی وہ بھی ان جھوٹے رشتوں کے لیے جیسا کہ پہلے کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ زوہیب حادیہ کو سلون سے لے کر جا رہا ہوتا ہے آگے جا کر وہ ایک جگہ گاڑی روکتا ہے اور حادیہ سے کہتا ہے اترو حادیہ کہتی ہے کہ میں نہیں اتروں گی لیکن وہ اس کے کہنے پر اتر جاتی ہے وہ حادیہ سے کوٹ میریج کرنا چاہتا ہے پھر یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حادیہ اسے کوٹ میریج کے لیے مان جائے گی یا پھر اسے منع کر کے واپس گھر آ جائے گی جہاں تک ہم ہی لگتا ہے کہ یہ شادی آج ہو ہی جائے گی کیونکہ اس بر حادیہ اکیلی ہے اور موقع بھی ہے اور زوہیب پوری طرح سے کوشش کرے گا کہ کیسے بھی کر کے حادیہ کو منع سکیں اگر حادیہ اب بھی زوہیب سے نکا نہیں کرتی تو وہ بہت بڑی مسئیبت میں بھج جائے گی وہ امیر کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور اپنی مامی کی لالچ کو بھی ویل دیکھا جائے تو دونوں پار ہی مشکلے ہیں اگر شادی کرے تو بھی پرابلمز اور اگر نہ کرے تو بھی پرابلمز تو بہتر ہے کہ وہی مسئیبت لیں جس میں اس کی اپنی زندگی کم سے کم تباہ تو نہیں ہوگی ویل زوہیب نے اپنا کہا پورا کیا کہ میں تمہاری انگیجمنٹ نہیں ہونے دوں گا اور وہی وہ کرنے جا رہا ہے اصل دھماکہ ہوگا آج کے اپیسوڈ میں جب ہم دیکھیں گے کہ زوہیب اور حادیہ شادی کر کے ڈائرک ہال میں پہنچیں گے اور سب لوگ حقہ بقہ رہ جائیں گے تو اگر احسن یہ سمجھتا ہے کہ عمیر کی پسند ہا دیا ہے تو وہ کیوں مہنور کو زبدستی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی یا شادی یا رشتہ اس کی بہن سارا سے کروائیں کیا لڑکی کے پیرنٹس اور بھائی کو اتنی عقل نہیں یا خود اس لڑکی میں اتنی عقل نہیں کہ زبدستی بنائے وے رشتے اور کسی اور کا دل کہیں اور ہو اور اس کو اپنے ساتھ مجبوری میں رشتے میں باندھ کر اس طرح کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہ ایسی شادیہ کامیاب ہوتی ہیں وقتی طور پر مجبور ہو کر تو یہ رشتے ہو جائیں گے لیکن آگے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے نہ ہی زوہیب اور سارا کا رشتہ اور نہ ہی عمیر اور حادیہ کا رشتہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا حادیہ اور زوہیب کبھی مل پائیں گے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ